بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے چکن لیا تھا اور اس کو ہم نے اُبال کار کے اس کو ہم نے ریشہ ریشہ کار لیا ہے یہ ہمارے پاس چوپر ہے چکن کو ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم بڑی چوپ کریں گے چکن ہمارا فائن چوپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس اُبال کی چنے کی ڈال ہے اس کو بھی ہم چوپر میں شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم فائن چوپ کریں گے تو یہ بھی بریک چوپ ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے یہ جو ہم نے ابھی چکن اور ڈال کو فائن چوپ کیا ہے ان دونوں کو ہم نے ایک ہی بول میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون لار میچ 2 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون چکن مسالہ 2 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون ہشک دنیا 1 ٹی سپون زیرا سپائسیز آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون لسن ایڈ کریں گے چوپ کیا 2 ٹی بل سپون دہی ایڈ کریں گے ہری میچ کٹی ہوئی ایڈ کریں گے ہڑا دنیا کٹا ہوا شامل کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی شامیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تو بہت ہی اچھی شامی بن جائے گی دیکھئے کتنے اچھے سے بن چکی ہے اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے تو دیکھئے شامی ہماری بن چکی ہے اور یہ ہم نے ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم پھینٹ لیں گے اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے توٹکیوں کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پھینٹ لیا ہے اور اس میں ہم نے آئل ایٹ کیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اسی طرح ہم ساری ٹکییں فرائی کریں گے یہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم ان کی سائٹ پلٹ دیں گے دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو یہ دونوں طرف سے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم ان کو پلٹ میں نکال لیں گے تو دیکھئے تیار ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزے دارت اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہونے والی چکن شامی کباب کی ریسپی اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے کم نٹ کریں تب باشیر ملتے بس موسیقی